بسم اللہ الرحمن الرحیم مدارس دینیاء الحمدللہ کھل چکے ہیں اور تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے طلبہ اپنے اپنے پسندیدہ مدارس میں پہنچ کر اپنی علمی تشنگی اور علمی پیاس کو بجانے میں لگ چکی ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے ہر طالب علم کی کہ وہ ایک مثالی طالب علم بن کر زندگی بزارے مثالی طالب علم کیسا ہوتا ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی اور ایک طالب اپنے آپ کو مثالی کیسے بنائے اپنی زندگی کو کامیاب کیسے کرے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کیسے کرے انشاءاللہ اس پر ہم آگے ویڈیوز لاتے رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیان کی ہوئی تمثیل میں ایک مثالی طالب علم کی اکاسی کی گئی ہے بخاری و مسلم میں وہ روایت آئی ہے میں اس روایت کو سامنے رکھ کر آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى میری مثال اور اس علم اور ہدایت کی مثال جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے مَثَلِي وَمَثَلِي وَالْغَيْثِي الْكَثِيرُ اَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّهُ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْكَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ میری مثال اور علم و ہدایت کی مثال یہ بارش کی طرح ہے جو کسی زمین کی خطے اور علاقے پر پڑے تو اس زمین کا کچھ حصہ بڑا ذرخیص تھا صاف سترا تھا اس نے پانی کو قبول کر لیا اپنے اندر جذب کر لیا اتار لیا اس نے خوب گھاس اگائی چارہ اگایا وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبْ اسی زمین کا کچھ حصہ سخت تھا جس نے اپنے اندر تو پانی جذب نہیں کیا لیکن امسکت الماء اپنے اوپر پانی کو اکھٹا کر لیا پانی وہاں جمع ہو گیا فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ وَلوگوں کے لئے نفع بخش بنا لوگوں نے اس سے خود بھی پیا خود سیراب ہوئے وَسَقَوْ وَزَرَعُوا کھیتیوں کو سیراب کیا کھیتی کی وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً اَخْرَا اور وہی بارش ایک تیسری قسم کی زمین یا تیسری زمین کے کسی چکڑے اور حصے پر بھی پڑی وہ بارش اور وہ پانی اِنَّمَا هِيَا قِعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَا أَنْوَا لَا تُمْبِتُ الْقَلَا یہ تیسرا حصہ حصہ تھا کہ نہ پانی اندر جذب کر رہا تھا نہ پانی روک رہا تھا نہ اسے گھاس چارہ وغیرہ اگر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِحَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَا وَعَلَّمَا یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دین میں فقہ دین کی سمجھ حاصل کی دین کا فہم حاصل کیا دین میں گہرائی و گیرائی حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو علم اور ہدایت مجھے دے کر بھیجا اس کو اس نے پورا حاصل کیا خود جانا خود شیخا اور لوگوں کو بھی سکھایا وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا اور اسمی اس شخص کی بھی مثال ہے جس نے اس علم اور ہدایت ذرابی توجہ نہیں کی سر اٹھا کر نہیں دکھایا وَلَمْ يَقْبَلْ خُدَ اللَّهَ الَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس میں یوں تو تین قسم کے لوگوں کا بیان ہے لیکن اس کو مختصر کریں دو قسم کے لوگ ہیں یہ بڑی امدہ تمثیل ہے حکمت و بصیرت سے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک وہ شخص جو علم اور ہدایت سے فیضیاب ہونے کے سارے مواقع گماتا رہا زائے کرتا رہا اور اس سے کچھ نصیب نہ ہوا ایسا اگر کوئی شخص ہے کوئی طالب علم ہے تو اسے جل بیدار ہو جانا چاہیے خواب غفلت سے نکل جانا چاہیے دوسرا وہ خوش نصیب اور سعادت مند طالب علم ہے شخص ہے جو علم اور ہدایت کے حرموتی کی قدر کرتا ہے اور بارانی رحمت کا کوئی قطرہ زائے نہیں ہونے دیتا ہے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اپنے صیرت و کردار میں جذب کر لیتا ہے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے خود بھی اس سے فیض اٹھاتا ہے دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے ایک طالب علم کی جو شخصیت ہونی چاہیے مثالی شخصیت جو ہمارے مدارس میں دینی اداروں میں دانشگاہوں میں تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے وہ اس طرح کے تعلیمی ہونی چاہیے جو علم اور ہدایت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے خود بھی فیض اٹھائے دوسروں کو بھی فیض پہنچائے امید ہے کہ ہمارے طلبہ اس طرف توجہ دیں گے اور ایک مثالی شخصیت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ایسا بننے کی کوشش کریں گے اللہ پاک آپ سب کو اس کے لیے ارادہ کرنے کی اور اپنے ساری مسائی کو اس کے پیچھے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مستقبل کو رشن بنائے انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیوز آتی رہے گی تعمیر شخصیت کے سسلے میں آپ اس ویڈیوز کو طلبہ کے تک پہنچائیں شیئر کریں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو کسی ایک طالب علم کے دل میں بات بیٹھ گئی ہے اس نے اس کو لے لیا انشاءاللہ یسدقی جاریہو